اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراچی ٹڈے اور میں ہوں آپ کا مزبان بلال خان آج ہم ایک بار پھر یہاں پر موجود ہیں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ہیڈکوارٹر پہ لیکن آج ہم آپ کو کچھ الگ دکھانے والے ہیں اور وہ کام کیا ہے جو ایس ایس ایو کرتے ہیں نظر آ رہی ہے اس وقت جو یہاں کے جوان ہیں جو یہاں کے افسران ہیں وہ سلاب زدہ جو لوگ ہیں جو متاثرین ہیں جو خاص طور پر کراچی کے اندر کیمپس لگائے گئے ہیں میڈیکل کیمپس ہیں فلڈ ریلیف کیمپس ہیں اس میں ایس ایس ایو کا کیا کردار ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے وہ کردار کس طرح سے ادا کیا جا رہا ہے آج اس پروگرام کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور خاص طور پر جو سلاب متاثرین ہیں جو سلاب زدگان ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے سندھ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایس ایس ایو کام کرتا نظر آ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ سندھ کی بات کی جائے بلوچستان کی بات کی جائے پنجاب کی بات کی جائے کے پی کے کی بات کی جائے یہ وہ پروبنسیں جہاں پر سلاب سے تباکاریاں ہوئی ہیں لیکن اگر سندھ اور بلوچستان کی بات کی جائے تو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے جو اہلکار ہیں وہ خاص طور پر جو انجیوز ہیں جو حکومتی سطح پر ٹرچ جا رہے ہیں امدادی کاروائیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں امدادی کام ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی سیکیورٹی پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہ حفاظتی تدابیر بھی پوری کر رہے ہیں سلاب سے جو متاثرین ہیں ان کے لیے امدادی کاموں میں بڑھ چڑ کر آگے ہیں خاص طور پر ایک چیز اور یہاں پر آج میں سوال کروں گا ان جوانوں سے کہ ان کے لیے کتنا ٹف اس وقت سکیجول ہو چکا ہے کیونکہ ایک اپنی روٹین کی ایکسسائز روٹین کی ڈیوٹیز انہیں پوری کرنی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ایکسٹرا کام دیا گیا ہے جو میں سمجھنا ہوں یہ بھی فرض ہے ہر شہری کا فرض ہے لیکن یہ فرض کو کس طرح سے سرنجام دے رہے ہیں آئیے جی آگے بڑھیں گے اور اب کیم کا وزٹ کریں گے جو عزیز وقت ہم جانے والے وہاں پر یہاں کیمٹس لگے ہوئے ہیں اور ایس ایس ایو کے جو جو جوان ہیں وہ اس طرح خدمات سرنجام دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھائیں گے آئیے جی جی ناظرین تو ہم یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہیں یہ ایک سرکاری کالج ہے اور اس کالج کے اندر جو ہے وہ سلاب زدگان کے لیے میڈیکل ریلیف کیمپ بنایا گیا ہے اس کیمپ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر سلاب متاثرین یہاں پر موجود ہیں اور میڈیکلی بھی یہاں پر کیمپس لگایا گیا ہے میڈیکل کیمپس اور ریلیف کیمپس بھی ہیں راشن دیا جاتا ہے صبح ان کو یہاں پر ناشتہ کرایا جاتا ہے جو پیر کا کھانا ہوتا ہے رات کے لیے کھانا ہوتا ہے اندر چلیں گے اور پھر اندر جا کر دیکھیں گے صورتحال کیا ہے آئیے جی تو یہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور اوپیڈی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر جمشید ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ان کا تعلق بھی سیند پولیس سے ایسیسیو سے ڈاکٹر ساتھ یہ اس وقت یہاں پر کیمپ لگایا گیا اور مجھے بتایا گیا اس وقت یہاں پر اس کیمپ کے اندر نو سو سے زائد جو ہے وہ متاثرین موجود ہیں پھر ان کے میڈیکل ایشیوز بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے جانا جانگا کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو جنم لے رہی ہیں اور خاص طور پر ان کو یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھا جائے کہ جیسے سلاب متاثرین جب یہ ادھر آیا تو سب سے پہلے کوئی سکر کی پروبلم ہے اس کے بعد آیا کہ جیسے دینگی اور ملیریاں اور پھر اس کے بعد گیسٹروں کے کافی پیشنٹ ہیں تو ہم اس حوالے سے ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو میڈیسن آئی جی سن کے حکم سے ہمارے دیائی جی مسید نیومن صاحب کی طرف سے ہم ادھر سلاب متاثرین کیلئے کیمپ لگا کر بیٹر ہوئے اتدائی طبیعی متاثر کیلئے ٹھیک ہے تو اس کیمپ کے اندر کتنے ڈاکٹر کی تعداد موجود ہے جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں موجود ہوتے ہیں ٹوٹل ہم چھاٹھ ڈاکٹر ہوں دو یہ بیٹے ہوئے دو ڈریسن کر رہے ہیں باقی میڈیسن وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ٹائمنز یا ہوتی ہیں یہی پر کیمپ پر ہی ہوتے ہیں جو بیسنٹے آپ کی ڈیوٹیز یہی پر ہوتی ہیں جی جی بالکل ہماری ڈیوٹیز ہی ہوتی ہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کیمپ میں آپ کو یہاں پر اور کن مشکلات کا سامنا ہے ان لوگوں کو جو بیچارے سلاف جتا جو علاقے ہیں وہاں سے منتقل ان کو یہاں پر کیا گیا باقی متاثرین ہیں تو لیاتے ہیں ان کے بیماری کے جو مسئلہ پریشانی اس کو ہم دیکھ رہے گا ہی نہیں کہ والے سے کشان آتے تھے ان لیڈیز کو مسئلہ تقریباً کتنے دلیور ہوگا ادھر آپ کو بھی علم ہوا گا باقی ہم دیکھ رہے ہیں سب چیز ہوتے ہیں مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہاں جیسے میں دیکھ رہا ہوں میڈیسنز رکھی ہوئی ہیں اور جو پیشنٹز آ رہے ہیں ان میں بچے بھی ہوں گے چھوٹے اور ایجٹ جو خواتین ہیں بزرگ حضرات ہیں وہ بھی ہوں گے تو ان کو جس طرح سے گیسٹو کی بات کی گئی اور گیسٹو کے ساتھ ساتھ ڈنگی میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ پھیل رہا ہے ملیریا بھی پھیل رہا ہے سب سے زیادہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کو قابو کرنے کے لیے ابھی پوششے کر رہے ہیں آپ لوگ آپ سے چار ڈاکٹرز گیاں موجود ہیں جو کو سب سے پہلے ان کی سب سے پہلے جو مسئلہ ہے سکنٹ کی پروگرم ہے سب سے زیادہ ان کو اس کے بعد پر یہ ملیریا اور ٹیمپریچر ملیریا اور ڈنگی ہو رہا ہے جس کو ان کو قابو کر رہا ہے میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں گرنی بھی بہت ہے اور آپ لوگ کی کونٹریبیشنز بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سلام جس طرح سے یہ ایسی شیو کے ہمارے جوان کام کریں اور یہ ڈاکٹرز کام کریں اس میڈیکل کیم کے حوالے سے تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گا روزانہ ایبریج کتنے پیشنٹس ہوتے ہوں گے جن کو چیک کیا جاتا ہوگا کم سے کم 4 to 500 پیشنٹ ہوتے ہیں 405 سو لوگ روزانہ کی بنیاد پر چیک کرتے ہیں ان کو میڈیشنز بھی دیتے ہیں جی بالکل میڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں میڈیشن ہمارے پر سف اویلیبال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ساری اوریجن ملٹانیشنل کپنی کی میڈیشن ہیں ہم پیشن کو پروائیڈ کر رہے ہیں جو بھی ان کو مستے ہیں جی بیورز ڈاکٹر ایرفان بھی مارے ساتھ موجود ہے میں بتایا گیا مختلف یہاں پر متاضر داکٹرز موجود ہیں داکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بھی جاننا چاہوں گا جیسے کہ مجھے بتایا آپ دوسرے بھائی نے ہمارے کہ کون کون سے بیماریاں یہاں پر جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہی ہیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا ان بیماری کا علاج کیسے ہو رہا ہے کیونکہ اتنا مشکل یہاں پر انبائرمنٹ ہے کرمی ہے اور آپ لوگ جس طرح سے بیٹھے ہیں میں سلام ہے آپ لوگوں کو کہ ایکسٹر ٹائم کی ڈیوٹیز یہاں پر آپ کر رہے ہیں اور ماتھے پر ایک شکم تک نہیں ہے یہ جذبہ ہے آبیسلی پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ بیماریوں کا علاج کیسے ہو رہا ہے علاج بیماریوں کا ہر طرح مختلف طرح کی بیماری ہوئی ہے کہ یہاں اس وقت سکن ریلیٹڈیز بہت ساری ہیں ملیریا ڈینگی 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 یہاں ہر آنے والے دوسرے شخص شخص کو اس وقت آپ کو جانے ملیریا یا ڈینگی میں سے کوئی ایک ہی سوالٹیب ملے گی یہاں اتماسفیر اس طرح کا ہے یہ لوگ جو اپنے گھروں سے رہے تھے بے سور سامانی کے عالم میں ایک سکول کے اندر جس میں بہ مشکل میرا نہیں خیل کے سو بھی رہنے جیسی جگہ ہو یہاں ہم نے 900 لوگ رکھے ہوئے بڑی بڑی تعداد ہے ایرفان صاحب 900 لوگ یہاں پر موجود ہیں میں نے دیکھا انتظامات اچھے کیے گئے بڑے بہتری انتظامات ہیں میڈیکل کیم دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ میڈیکلی جو ہے وہ فیسلیٹیز لوگوں کا روزان نہیں جاتا جب دونیشن کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں راشن پروائیڈ کر دیں کینپ پروائیڈ کر دیں ٹینٹ دے دیں لیکن جو میڈیکل ایشیوز روزانہ کی بنیادتر مجھے ہیں آپ کو ہیں سب کو ہیں تو کیا ان لوگوں کو نہیں ہوں گے یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹیجی کیا ہے دیکھیں ایک آم آدمی کے شخص میں ایک آم آدمی کے انسان کے ذہن میں جانتے ہوئے کہ ہاں اس وقت بیماریاں بھی اٹھیں گی لوگوں کی صرف بھوک نہیں بیماری بھی مارے گی بے سرو سامانی کے لئے جب ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے تو یہ ملٹائی نیشنل میڈیسن ہمارے پاس تمام موجود ہیں یہ آئی جی صاحب کی سپرویڈیسن میں ڈی آئی جی لیٹن انڈیٹائر ڈاکٹر مفسود احمد محمد صاحب کی ایک الگ سے کارش ہے کہ وہ اپنے بہاب پر میڈیسن ہمیں پروائیڈ کر آ رہے ہیں یہاں پر کہ پری پرسنل کے پیسیڈی کے اندر یہ تمام چیزیں کی جارہی ہیں اس میں کسی بھی سیویلین کی کوئی ڈونیشن شامل نہیں ہے یہ ان کا ایک پرسنل ایپرڈ ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ تمام کو میڈیسن یہاں سے پری دی جائے پھر لیپس وغیرہ کے لیے لیپس وغیرہ کے لیے سسٹم میں جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی ڈنگی ملیریا تو اب ہم یہاں چیک نہیں کر پاتے ہم روپس کسنا سسٹم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی گرمی کے محول میں ہم بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں زیادہ تر مجھے بتایا گیا ملیریا اور گیسٹرو بچوں کے اندر گیسٹرو اور ڈنگی کے بھی کیسیز ہیں تو یہاں پر جیسے کہ مختلف جگہوں پر پانی کھڑا ہوا مچھر کراچی کے سر ویسے ہی زیادہ افضائی شعوری ہے ان کی ہم نے کل بھی بات کی فیومیگیشن کے حوالے سے تو ڈنگی یہاں پر تشریف کرنا آسان ہے یا کہیں اور لے کر جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے نہیں ہم یہاں تشریف نہیں کر سکتے ہم صرف انہیں یہاں سے بھیجتے ہیں لیبز کے لیے ٹھیک ہے جو منتظمین ہیں ویسٹرک ہلتھ آفیسٹر جو یہاں ہیں ان کی طرف پیپر کر کے ان کے بحاف پر گورنمنٹ آف سن کے بحاف پر پھر یہ ان کے لیبز وغیر آتی ہیں اب انٹریکشن کی پرابلم ہوتی ہے ایک خاتون کو ایک میل ڈاکٹر سے بات کرنے کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس فیمل سٹاف موجود ہے جن سے وہ تصنی سے بات کر سکیں اپنی بات بتا سکیں اس نے ویری پرسنل قویسٹن لیکن کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی دماغ میں سوال آ رہا گا ارفان یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں آپ ایکسٹر ٹائم دے رہے ہیں اس ٹف سکیجول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تمام ڈاکٹر تمام اسٹاف تمام لیڈی پولیس کی وغیر بات کی جائے وہ ایکسٹر ٹائم دے رہے ہیں گھر والوں کو کیسے منیج کر رہے ہیں گھر کو کیسے منیج کر رہے ہیں وہ تو ناراض نہیں ہے یا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے فرائی سرانجام دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن گھر والوں کی کوپریشن کے بینا یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا یہ گھر والوں کے ہمیں اچھی سپورٹ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں ہماری فیملیز کہ اس وقت اپنے جو پریشان بہن بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے آپ جتنا ٹائم دے سکتے ہیں وہ آپ انہیں اتنا ٹائم دھو پھر جو ٹائم اپنے آپ کے لیے بچتا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کے دیتا ہے ہم ہماری فیملیز ہم سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری فیملیز بھی پریش سٹرگل کرتی ہیں تو ہم انہیں سلیوٹ بیش کرتے ہیں اس چیز کا کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں اور ہمارے لیے ہماری مائے دینے تب دعائیں کرتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کو بھی سلام ہے اور یہ وہ مائے ہیں جن کے بچے یا تو غازی ہوتے ہیں یا پھر شہدہ میں اپنے فیرس میں نام لکھواتے ہیں اور اگر ملک میں قدی آفت آ جاتی ہے ملک میں حفاظت کی اگر بات کی جاتی ہے تو یہ وہ ادارے ہیں خاص طور پر سندھ پولیز جو فرنٹ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے پبلک کے ساتھ اور خاص طور پر ایس ایس ایو کی بات کی جائے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی تو یہ وہ لوگ ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس ناٹ ایزی ٹاک کہ آپ بس کہتے ہیں کہ سلاحب دگان کی اور سلاحب متاثرین کی مدد کر لیں ڈونیشن دے دیں ڈونیشن دینا ہی صرف سب کچھ نہیں ہے اس طرح بیٹ کر گرمی کے اندر میڈیکل کیمپ لگانا اور ان لوگوں کو ڈیل کرنا ان کی پریشانیاں سننا اور پریشانیاں سننے کے بعد اس کا حل نکالنا میڈیسن دینا ملٹائی نیشنل فارماسٹیکل کمپنیز کی یہاں پر میڈیسنز موجود ہیں مجھے بتایا گیا پرسنل کیپیسٹی کے اندر ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ سرویسز جو ہیں مقصود احمد میمن صاحب وہ یہ تمام کام کر رہے ہیں آئی جی سندھ غلام نے میمن کی ڈیریکشنز کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے سندھ پولیس نے بڑا کوئی زبردست کام کیا میں بڑا متاثر ہوں یہاں پر آپ سلاحب زدگان کی طرف بھی چلیں گے اور متاثرین سے بھی بات کریں گے کہ امتظامات سے وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں خیر خوش تو نہیں ہوں گے کوئی شخص اپنا گھر تباہ حالی کے شکار ہونے کے بعد چھوڑ کر یہاں پر آئے اور یہاں پر بیٹھے تو خوشی تو نہیں ہوگی لیکن مطمئن ہیں اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تمام چیزیں بتائیں گے لیکن ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ناظرین جس صلاح متاثر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جس کے بچے کی کل ڈیتھ ہوئی ہے وہ میرے یہاں پر برابر میں موجود ہیں بابا کیا ہوا اکسا بچہ خوشی ہوا کچھ علاقت سے یہ خبر نہیں کل ہوئی ہے ڈیتھ ہاں کل کل چاہی بچے کیسے ہوئی کیا بیماری تھی دل کے آس کتنے سال کا تھا بچہ بچہ ستے سالیں تیرہ سال کا تھا ست سال اچھا تو بچہ ابھی کہاں پر ہے رکھا بچہ ست خانے ابھی وہیں جا رہے ہیں چلیں اللہ پاک رحم کرے ان لوگوں پر اس فلڈ ریلیز کیم کے اندر یہ سلاب زدگان ہے سلاب متاثرین ہے بٹا کہاں سے آئے ہو میہ سے وہاں پورا گھر تباہ ہو گیا وہاں پہ گاؤں میں رہتے تھے تباہ ہو گیا سب لوگ یہاں آگے فیملی کے ساتھ 않은 ہاں پہ کون کون ہے فیملی میں میری ابھی میہیں بہنے ہیں بھائی ایک یہاں اور مامو ہیں سب یہاں پہ 되게 یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کتنے دن ہوگا یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے ساتھار دن ہوگئے مطمئن ہو کھانا پینا پہنے دن پورے ہوئے ہیں پندرہ دن ہوگا یہاں پہ کیسے گزر رہے ہیں دن کھانا پینا یہاں پر ملے میڈیکل سہولیات ہیں کھا کھانا ملے آئے آپ کہاں سے آئے ہو بیٹا ہم بھی وارہ سے آئے ہیں وہاں بھی تباہ ہوا ہے سب کچھ جی جی ہمارا گاؤں جو ہے مومبہ دیبران چینٹیو بوٹ ہے جہاں پر جو ہے پانی آگیا تھا سلاف تھا تو پہلے جب پانی کا خطرہ تھا تب ہم جب اوچھی جگہ تھے وہاں پر چلے جاتے تھے پانی جب آیا تھا تب ہم بوٹ کے ذریعے نکلی تھے بوٹ کے ذریعے نکالا گیا تھا جی سب پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر پورے خاندان کے ساتھ یہاں پر آیا ہم تو پوری فیملی نکال کے آئے تھے پھر میرا جو ہزبینڈ ہے وہ بھی جو ہے مطلب وہاں پر رہے گیا تھا پیچھے پھر اب آیا ہے آج سو تیسرا دن ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پر یہاں پر یہ مدد کر رہے ہیں لوگ یہاں پر ہیلپ ہو رہی ہے ہماری کھانا پینہ ملتا ہے ٹائم پر ٹائم پر ملتا ہے ہمیں لیکن یہ ہمارا مستقل حل تو نہیں ہے اگر اسکول اوپن ہوں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے بیٹا تم کہاں سے آئے ہو راجنپور سے آئے ہو سب کے ساتھ آئے ہو امی ابوں کے ساتھ کہاں ہیں وہ یہی ہیں یا کھانا پینہ صحیح مل رہا ہے دیکھ رہا آپ ناظرین بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی بہنیں میری اور جس طرح سے یہاں پر معاملات ہیں اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہو بچی بتا رہی دی کہ پانی بھر چکا ہے اور پڑھنا چاہتی ہے جذبہ دیکھیں آپ کے ابھی بھی کہہ دی کہ پڑھنا چاہتی ہو ہاں بھائی کجر سے آئے ہو تم لادکانہ سے آئے ہو لادکانہ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑ ہے وہاں سے یہ شہری آیا ہوا ہے وہاں کیسے حالات ہیں وہ بڑا حالات تھا یہاں پر لے آئیں یہاں پر کچھ بہتری ہے ہاں اگر بھائی کریے واپس جانے کا دل جاتا ہے ماہ پر ایک جاں کائننگا بھائی مکان گھر آئے یہ کیا کرے گا ہوگا پورا مکان ٹوٹیا تمہارا گو بیٹھ مر گیا بیسے بھی مر گئی دو کیا کرتے تھے بیسوں کے ذریعے دول نکار کے بیشتے تھے کیا ہوا وہ مکان پر اوپر یہ کھک نہیں یا وہ گر گیا شتی گر گئی اب کیا کرو گے آگے اب بھی کو ہوتا نکھی میں وہ ہی کرے گا تم بتاؤ کیا کرتے تھے تم ہمارے گاؤں میں پانی آگیا پہلے دو ڈائفڈ بانی جب ہم ادھر پہنچے شہر میں ہمارے پر سوار ہی نہیں تھی پیسے نہیں چھے کرائے کرنا ہم نے بڑی مشکل سے ادھا ادھا لے کے کراہ لے لیا پھر یہاں پہنچے سورا گوڑ پہ بھڑے تھے دو دن ہم لوگ وہاں پہ چھے گئے چھے لیکن کوئی سوڑا دیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلا گئے بھائی یہاں کیمپ لگا ہوا ہے دوستوں کو یہاں سچل گوڑ میں جو دوست ہیں ان کی طرف سے انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے پھر ہم یہاں پہ آئے ہمارے اچھے بھائی ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا اپنی خیملی اور میرے بھائی دوسرے سائیڈ میں وہ بھی ادھر آئے پھر ہمیں کھانا پینا یہاں ملنا ہے اور جو سہولیات کے اس کی صحت کی وہ بھی چل رہے ہیں یہاں میں گورنمنٹ ڈی ایچو کی طرف سے یہاں میں کینٹ لگا ہوا ہے اور یہ ایسی ایو پی کی طرف سے بھی کینٹ لگا ہوا ہے اس کے بعد جو بیمار ہوتے ہیں جیسے ایمبولنس کے ایڈی والے یہاں ہم نے دیکھا نہیں کیونکہ پوری سینڈ میں ایڈی والے تو انڈیا تک بھی چلے جاتے لیکن یہ کہ جب مجھے بارہ دن ہو گئے بارہ دن میں ہمیں یہ ختمت فاؤنڈیشن والے سینڈ فاؤنڈیشن والے یہ چوبیت گنٹیں اور یہاں کراچی کے علاوہ دوسرے سنڈ کے ڈسٹک میں وہاں بھی یہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ غصہ نہیں آتا کہ دریہ بھر گئے بند ٹوٹ گئے اور جو ڈین تھے وہ بھر گئے کوئی ان پر ٹوٹ گئے حکومت سے شکوا نہیں ہے پوئی وہ غصہ نہیں آتا شکوا ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے تو کرو نا سن رہے تمہیں بھائی ہمیں گورنمنٹ سے یہ ہے کہ بہار ملک سے اتنا فنڈ دے رہا ہے ہمیں تو پتا چلا ہے کہ اتنا فنڈ آیا ہے بہار ملک سے اگر ہر بندے کو تین تین کروڑ دیے جن تو تین کروڑ بندوں کو تین تین کروڑ جائیں گے یہ متاثر جو ہم لوگ ہوئے ہیں چلو دیڈ لاکھ دو ڈائی کروڑ سوری دو ڈائی کروڑ ہوئے ہیں لیکن یہ پتا نہیں کہاں جا رہے پیسے کسی کو ابھی ہم یہاں آئے میں چلو ہمیں بیٹی صاحب کی طرف سے جو ہمیں مل رہا ہے کچھ راشن مل رہا ہے یہاں پہ یا میڈی گل یہاں کھانا مل رہا ہے یہ سیلانی والی پرسے میں کھانا مل رہا ہے تو میرے پیارے بھائی کہہ دو نا اس وقت تمام حکومتیں تمہیں سن رہی ہیں وزیر آزم بھی سن رہے ہیں وزیر آلہ بھی سن رہے ہیں اور تمام منسٹرز بھی سن رہے ہیں کہہ دو جو قیم ہیں جو دن کی بات ہم تو کھل کے یہ بات کہتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے کوئی وزیر آلہ ہو یا پی ایم ہو کوئی بھی ہو پی ایم کو یہ بھی ہے کہ ان نے پچیس ہزار دیئے ہیں ٹھیک ہے پچیس ہزار میں کیا بن گا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ایم پی ایم اے نے ہمارے سندھ کے ہیں وہ ہماری آ کے مدد کریں ہمارے دھے ہیں ہالا والا پوچھیں کہ بھئی کیا حال ہے یہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے پرسٹوالوں کو پھر بھی اوکے ہیں کہ وہ آتے ہیں تم کدر سے آئے ہیں ہم چکارپور سے آئے ہیں چکارپور میں بھی سارا پانی بڑا ہوئے ہم باہر دل آکے سے ہمارا پورا گھر جل گیا ہمارا پورا ہمارا بود ابھی بھی ادھر ہی فسا پڑا ہے ہمارا ابو نہیں نکل سکتا ہمارا پورا کھاندان ابھی تو ادھر ہم بچے کو نکل ادھر اتنا پانی بڑا بڑا تھا کہ ہم ادھر بچے کو اپنے چھوٹے بچوں کو نکل ہم ابو کو ابو ہمارا بڑا تھا ہم اس کو نہیں نکل پا رہے تھے بہت پانی بڑا تھا شتیں جو ہماری وہ توڑ گئی سارا سامان ہمارا جو بھی در گریب خانہ تھا وہ پورا ادھر ٹوٹ گیا ابھی تو ہمارے ان کے وجہ سے ہم ادھر آ گئے ہمارے تھوڑی سیدھر ہیلپ ہو رہی ہے کھانا مل رہا ہے میڈیکل سکول سامان مل رہا ہے ہمارے کو یہ بھی شکرین کا ان کی بڑی مہربانی ہمارے کو دے رہی ہے لیکن گورنمنٹ کے طرف سے ہمارے کچھ ہی نہیں ملا ابھی ادھر ہمارے کو کمروں میں جگہ دیئے لیکن بہت بڑے ادھر گھروں میں جو ہے بہت لوگ ہیں ادھر کمرے میں ایک ہے کمرے میں تکیر بن پندرہ بیس لوگ ہیں اندھر کمرے بیمار ہو رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے کو ابھی واپسی نہیں جانا دوہزار دس میں بھی یہی ہمارے ساتھ حالات ہوا کہ ہم ادھر آئے ہمارے ساتھ کسی نے ہلپ نہیں کیا پھر ہم واپسی گئے ابھی دوہزار بائیس میں ہمارے ساتھ وہی آسا ہوا ہے ابھی ہم ادھر جانا ہی نہیں جاتے اس میڈیکل کیم کے اندر ڈیپٹی ڈی ایچو فوکل پرسن ہے ایسٹ کے ڈاکٹر مجاہد وہ بھی موجود ہے مجاہد صاحب سب سے پہلے جاننا چاہوں گا جیسے مجھے بتائے گا جو جو بیماریاں یہاں پر ہیں اور اس طرح سے ان کی لوگوں کی میڈیکیشن کی جارہی ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو تعداب بتائی جارہی ہے نو سو سے زائد ہیں ہزار کے قریب یہاں پر جو متاثرین موجود ہیں پھر وہاں بتائے گے آگے جو کیمس لگے ہیں تب سوٹل ملا گے پچیس سو کے غریب ہیں متاثرین اتنی زیادہ جو تعداد ہے اوپیڈیز کی بات کی جائے تو ان کے چیک اپ کی بھی تعداد زیادہ ہوگی کتنا مشکل ہے سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مجاز ہے اور میں ڈیپٹی ڈی ایچو ایسٹ ہوں اچھا یہ جیسے جیسے یہ آئے تھے تو ہمیں گورنٹ آف سندھہیل ڈیپارمنٹ کی طرف سے انسٹرشن دی گئی تھی جنہا ہر ڈسٹرک کے ڈی ایچو کو اور ہمارے ڈسٹرک ایسٹ کے ڈی ایچو کو انسٹرشن دی گئی یہاں ہم نے ساری فیسلٹی دسٹرک ڈی ایچو کی طرف سے دی گئی ہیں گائنی کی فیسلٹی دی گئی ہے پیڈی ایٹیشن کی فیسلٹی دی گئی ہے اور فیملی میریسن کی فیسلٹی دی گئی ہے نیوٹریشنر کے حوالے پر دی گئی ہے ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایک بڑا ٹراما ہے جو بیچاروں کے گھر بار سارے جو نہ وہ بلکل تباہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تو بچے ہیں جہاں پہ برحال اس کے ہاتھ تو ہم کوئی منٹلی ٹراما تو ہم جو نہ ہمیں بھی جب دیکھتے ہیں کہ میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے برحال ہم ڈاکٹر ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ منٹلی جو نہ ان کی اندائٹ ریلیو کرنے کے لیے جہاں جو ڈیزیز ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو نہ ڈینگی ہے ملیریا ہے ٹائفائیڈ ہے گیسٹرو ہے کچھ ایسے ہیں جن کو جو نہ وہ پرگلون لیڈیز ہے ان کے لیے پھر ہمارا جو نہ وہ ہے جو میں اوپیڈی کی سطح پہ ہمیں جو یہاں پہ جو نہ کولوبریشن جو نہ ڈاو اوجہ والوں کی طرف سے بھی ہے جو ان کی بھی ٹیم آتی ہے مختلف آتی ہیں تاکہ وہ اسی صاحب سے جو نہ اپنا اپنا جو نہ وہ پیشن کو دیکھتے ہیں اور اوپیڈی لیویل پہ ہم ان کی ساری جو نہ میڈیسن جو جو بھی ہے چاہے بلڈ پیچر ہو شگر ہو سانس ہو یہاں آپ کی ڈاگیسٹرو ہو اور ملیریا ہے یہ ساری دیتے ہیں اگر کوئی کسی کی سریعیٹی ہو جاتی ہے اگر کوئی کسی کی سریعیٹی ہو جاتی ہے تو گورن مٹاو سن کی طرف سے یہ ڈاو اوجہ میں جو نہ ایک ہے وہ کہا گیا ہے کہ جتنے میں ہم ریفر کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو ایگمٹ کر کے اور فردہ ٹریٹ کر لیتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تمام لوگ اپنے فرائز رنجام دے رہے ہیں اور خواتین کے لیے یا لیڈی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں آئیے لیڈی ڈاکٹرز بھی بات کریں گے خواتین کو جیسے کہ خواتین کے کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ میل ڈاکٹر کے ساتھ اگر کمفرٹیبل نہ ہو تو خواتین ڈاکٹر کا ہونا کتنا ضروری ہے آئیے ان سے جانتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ان صلاح متاثرین میں جو خواتین ہیں ان کے لیے کتنا موثر ثابت ہو سکتا ہے کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے میرے ساتھ ڈاکٹرز کینا موجود ہیں ڈاکٹرز بھی باپ جاننا یہ چاہوں گا کہ یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اندرونے علاقوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور جن کی ہیمن انٹریکشن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ ہوئی ہوگی کھل کر تو وہ انسیکیور بھی ہوتی ہیں ڈری بھی ہوتی ہیں سہمی بھی ہوتی ہیں ایک میل ڈاکٹر کو فیس کرنے کے لیے بڑا کونفیڈنس چاہیے اور بڑی چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتی ہیں تو ایک خاتون ڈاکٹر کو ہونا میں سمجھ رہی ہیں بہت ضروری ہے کتنا فائدنان ثابت ہو رہا ہے یہ خواتین کے کھل کر اپنے مسائل بتا رہی ہیں آپ کو اچھا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز یہ لوگ گاؤں کے ہیں شہر سے شہر کے لوگوں کا پہلے انسیکس انٹریکشن نہیں ہے تو ان کے لیے کسی عورت شرم بالک ایلیمنٹ آ جاتا ہے سب سے زیادہ کہ ایسے مجھے جو ٹیبو ہے یہاں بات کرنا شہر میں بھی ٹیبو ہے تو ان کے لیے آپ سوچیں کتنا ٹیبو ہوگا اس بارے میں بات کرنا اور پریگنٹ لیڈیز ہمارے پاس بہت آ رہی ہیں اس کے ساتھ بہت ساری ہیں جو منسٹرال ڈشیوز کے ساتھ آ رہی ہیں ہمیں بھی ان سے بہت سے سوال کرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں اور پھر زائیسی باتیں دوسرا سائکولوجیکل ہی آپ دیکھیں کنورجن ڈسورڈر کیونکہ یہ لوگ مائیگریٹ کر کر آ رہے ہیں چھیک ہے بلکل ایسا ہی مائیگریٹ کر کر آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک آسان مرحلہ نہیں ہے ان کے لیے یہاں پہ ایڈجسٹ ہونا نئے لوگوں کے ساتھ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جو ہمارے پاس دیری بیسس پر آ رہی ہیں چھیک ہے دیری بیسس پر آ رہی ہیں روزانہ ان کا چیک اپ ہو رہا ہے روزانہ چیک اپ ہو رہا ہے کون سی بیماری ہیں ایسی جو زیادہ پائی جائے ہیں کون سی بیماری ہیں دیکھیں ابھی تو بیسے اوورال کراچی میں بھی ڈنگی کا آؤٹ بے چھیک ہے بلکل ایسا ہے ہمارے میں ڈاؤ ہسپیل میں کام کرتی ہوں وہاں پہ بھی بیٹس اویلیبل نہیں ہیں چھیک ہے یہی ایلن ایچ میں ہے اکریو میں بیٹس اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ ڈنگی آؤٹ بے کے تو آپ سوچیں یہاں پہ کیا صورتحال ہوگی اس کے ساتھ خواتین میں ہمیں یو ٹی آئے انفیکشن کا ہمیں مل رہا ایلیمنٹ بہت زیادہ خارش کے مریض بہت زیادہ آرہے ہیں اس کے ساتھ سی بات ہے لیونگ سیچویشن آگ کے سامنے یہاں پہ کس طرح کی ہے اس کے ساتھ سب بچے ہمارے پاس آتے ہیں پین فیور پین فیور ڈنگی آگیا اس کے ساتھ ہیٹ ہیٹ ویب آپ دیکھ لیں اوپیسٹی میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ گرمی بھی ہے اور جس طرح سے یہ کھلے آسمان کے نیچے ابھی پھیر رہے تھے پھر یہاں پر بتائیا رومز ہیں تو ہیٹ سٹوک کا بھی ایک خرچہ ہے دیکھیں بات یہ نا کہ بچے یہاں پہ دھوپ میں اچھا ان لوگوں کو ویسے بھی یہ ٹیمپریچر باہر سے آتے ہیں جسم تھوڑا گرم ہوتا اس وقت تو وہ اس کو بھی پھر بخار اچھا میں بات یہ یہاں پہ بچارے ایک طرح سے کہا جائے تو کہہ دی ہیں یہ دو کی کہنا ان کے پاس کوئی اکٹیوٹی نہیں ہے بھی کرنے کے رئے تو ایک یہ میڈیکل ہم لوگ ڈیلی آتے ہیں ان کے لیے بھی جوڑا وہ مجھگڑا سب بن گیا ہے وہ آتے ہمارے پاس بلکو ایسے ادھا گا ٹیچر آگئی ہیں اب کلاس دینے جانے آپ نے وہ آتے ہیں بیٹھتے ہمیں یہاں دردے ہمیں بخارے ہمیں درد تو ایک طرح کہ اچھا ان کو نہ میڈیسن ہمیں بھی پتہ ہیں اب اچھا یاد کر لی ہیں وہ آگے بتاتے ہیں ہمیں وہ والا شربت چاہیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر آنٹی ہمیں وہ والی میڈیسن چاہیے بلکو اگر میں نے کوئی دوسری میڈیسن دے تو وہ کہتے ہیں نئی 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 ہمیں وہ پنگ پر جو گروپ میں ہے وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ آریس چاہیے ہوتا تو یہ ملٹیپر چیزیں ہمارے جلی بھی بیکٹر سے چلے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لئے کتنا مشکل ہے مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹرز یہاں پر مختلف وقات کے اندر بیچے ہوئے ہیں آپ کی اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہوں گی یہ ایکسرا ڈیوٹی ہے کیسے ٹیکل کر رہی ہیں آپ ڈاکٹر ہوتا ایسا ہے کہ جیسے میں ڈاو میں کر رہی ہوں جاپ تو کل میری 30 آرٹ شفت تھی ٹھیک ہے 30 گھنٹے کی وہ کرنے کے بعد میں یہاں پوست چٹی تو میں نے آکے 5 آرٹ یہاں کام کیا تو وہ تھوڑا ٹائرنگ ہو جاتا ہے اور پھر ہے رہے ٹھیک ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ خواتین کے لئے خاتون ڈاکٹر کا ہونا کس حد تک موثر ثابت ہو سکتا ہے ہم نے فوکل پرسن سے بھی بات کی مختلف ڈاکٹر سے بھی جانا کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے جو انٹرویو ہم نے کرنا ہے ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ سرویسز سے مفصور احمد میمن صاحب سے وہ ہمیں اب یہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے سٹریٹیجی بنا رہے ہیں سٹریٹیجی پلان کیا ہے کس طرح سے انسلاح متاثرین کو فینسلیٹیز پروائیٹ کرنی ہے ایک بار پھر پروگرم کے اندر اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں سسیسیو کے ہیڈکوٹر کے اندر ہم نے آپ نے دکھایا کہ میڈیکل جو ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں پھر ریلیف کیمپس کے اندر میڈیکلی جو لوگوں کو فرسیٹیز دی جارہی ہیں سسیسیو کی جانب سے وہ قابلے تحسین ہے جس طرح سے کینٹ کے اندر نونسو سزائیز متاثرین موجود ہیں اور کوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں حاملہ خواتین بھی ہیں ان کو مختلف نوعیت کی دیماریاں بھی ہیں جو جنم دے رہی ہیں ان کا علاق کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایسیسیو کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر یہ جوان ہیں سیکیوٹی بھی پروائیٹ کرتے ہیں جو ایک شہر سے سسیسیشر اور سلال زدہ جو علاقے ہیں وہاں پر راشن ڈسٹیویشن ہے ٹینٹ پروائیٹ کیے جا رہے ہیں جن حکومت کی طرف سے یا پیشن پولیس کی طرف سے یا پھر ان ترابی طور پر جو انجیوز ہی وہ کر رہی ہیں تو یہ اتارہ اس وقت کو سیکیورٹی بھی بھران کر رہا ہے اپنی ان کی ڈیوٹی اور ساتھ ساتھ اضافی ڈیوٹی کتنا مشکل ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کر سلنا آج اس پر کو فکر کریں گے اور اس وقت میرے ساتھ ڈی آئی ڈی سیکیورٹی اینڈ ایمیڈ 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 جی سرویسز ڈاکٹر مقصود نیمان نیمان ساب پہنجوں ہے پرشاہ اب میں ڈاکٹر صاحب کہہ سکتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ سے کہہ سہیں خریت میں ویلکم اور تینکیو کہ آپ آئے اپنے ٹائم ڈیا اور جو ہم کوششیں کر رہے ہیں جس اگر مکس تک آپ کو جا رہے ہیں تو اسے اور لوگوں کو بھی موٹیلیشن ہوگی کہ اس ٹرین جو مشکل وقت آیا ہو ہیں پاکستان کو اور اسے ان کی عوام پہ تو اس پہ سارے لوگ بڑھ چلتے نکھا لے اور اس میں اگر ٹھیکی کیسیم کی ہیلپ چاہیے ٹوریسن پولیس ناقصے سے اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں اس کارے خیر میں ہر اپنے اور جبان اپنی ڈیوٹیز سے بیاند مورڈن اس جیفر بیلٹی مورڈن اس پسس کی کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مشکل وقت پہ ہم کام آسکے دانے بچا سکھیں اور لوگوں کو سکیور کرتے ہیں میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے میڈکلی ایسپٹس میں بات کی جائیں ہمیشہ ہمیں پہنچتے ہیں انکلنیشن کی بات آتی ہے کیمپ پروائیڈ کیا جو ٹینٹس پروائیڈ کیے جا رہے ہیں راشن ہیں وہ دیا جا رہے ہیں لیکن میڈکل ایسپٹس کے اوپر بات کرتا ہے ایک آدمی بہت کم بات کرتا ہے آپ نے میڈکل کیمپ لگائے ہیں جہاں پر مختلف جو بیماریاں چنم لے رہے ہیں یہاں پر جو مقافلین کراچی کے سب موجود ہیں ان کو علاج کی سہولیات کران کی جاری ہے کتنا ایسپٹس رہے ہیں جن لوگوں جس حالت میں رہ رہے ہیں اور جو گھردے کنیشن پہ جو بابا پھیل دی ہے اس میں ایک تو وہ دھر چھوڑ کے کیمپ ہزار کی تاریم لوگ آکے کراچی کے دیفرن کیمپ پہ پچیس تیس ہزار ہیدراباد کے دیفرن کیمپ اور ہر جس پر کے اندر کیمپ پہ رہ رہے ہیں اور ان کو سندھ پولیس داخل پی کے سیکیورٹی پروائیڈ کر رہی ہیں بلکہ آئی جی سندھ بلامن نیمن صاحب کی پرسنل انیسیئیٹیوز وہ حالاکہ اس چیز کو پوائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا نام نہیں آئے مگر میں ان کا دل سے مشکور ہوں اور اپریشیئیڈ کرتے ہیں ہم کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے تمام سندھ پولیس کو یہ کم دیا کہ جتنی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں متاثرین کی آپ مدد کریں اور جو دی اے جیز ہیں انتیر سندھ انہوں نے میڈیکل کیمپس نہیں لگایا اس کیمپس کے ساتھ ساتھ بلکہ ٹینٹ لیڈجز انہوں نے وہاں پہ لگایا ہیں اور ان کا خیال دکھ رہے ہیں ان کو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جو نورمال ڈیوٹیز ہماری ہوتی ہیں تو وہ ایک کونسٹنٹ پروائیڈ کر رہی ہے اور یہ پاکستان کی ہسٹی میں یہ کلی دفعہ کہ پورے پاکستان کی پولیس جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کو ضرور ہے ان کی ہلپ کر رہی ہے اور یہ میرے خال سے پبلک نے سندھ پولیس کا ایک نیا چہرہ دکھا ہوگا کی ویلسر کے حوالے سے اتنا آگے ہے وہ رہ رہے ہیں وہاں تک ہم موبائل میڈیکل کی فسیلیٹی دیں وہاں پہ ہماری گاڑی جاتی ہے میڈیکل صاف جاتا ہے اور اوپیڈی ہم شروع کرتے ہیں اور وہاں پہ جو جو دوائیں جن کو چاہی ہوتی ہیں پری اپ کاؤس جن پولیس کی طرف سندھے رہے ہیں یہ پہلے دن سے ہی موبائل جاتی ہے اور ان کی حض کرتے ہیں ٹھیک ہے بیری بل سیٹ صبح کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں پر ایک بڑی اچھی کیمپین جو چلائی جا رہی ہے ناشتہ پہنچایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر متاثرین کو اور آبین آپ نے بھی دیکھا کہ وہ کس خوبصورتی سے ان کو بغیر کسی احساس محرومی کے وہ چیزیں پروائیڈ کی جا رہی ہیں ذرا میں چاہوں گا اس سٹرٹیجک پلان کے اوپر بھی صبح کا آغاز اور پھر شام تک اور پھر بیش میں میڈیکل کینس کس طرح سے چیزوں کو کمپائل کیا ہوئے جب ہم نے میڈیکل کینس کا ریجت کیا جب آکے لوگ آکے شیفٹ ہوئے تو کھانا تو ہر بندہ پوچھا رہے کھانے کی دے کے جا رہی ہیں اور لنس پروسسس آرہے بریک پاس کی ایک لوگوں کی شکایت تھی کھانا تین وقت نہیں مل دو وقت کھانا مل تو ہم بچے سے چھوٹے اور سندھی کچھل میں آپ کھانا کھلائیں اور چھوٹے نہ کھلائیں تو کہیں ممانوازی نہیں کی یہ ہمارے مسافتر لوگ جو ہمارے میمان ہیں کراچی میں جہا جہا پہ بھی لوگ خوش کر رہے ان کو تو وہاں پہ ہی ہم کوشش کر رہے کراچی کے حد تک جہا جہا پہ ہماری بیش کی ہم نے ناشتے کارش کیا شروع میں دو ہزار لوگ سے شروع کیا ابھی چار ہزار لوگ ڈیلی ہم ناشتہ بجوار ہیں تاکہ جو شروع کی شکایت کی کہ ٹیم ٹائم کا وقت کھانا نہیں مل وہ ہم نے کوشش کیا پورا کریں تو یہ ایک کونسٹن افرٹ ہے اور ابھی اللہ خیر کرے کہ پانی نیچے نہیں جاتا لوگ واپس نہیں جاتا تو یہ کوشش ہماری رہے گی جتنی بھی ہم ہیلپ کر سکے ہم ان کی کرتے رہے ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا ایک جو ہے نیریٹیو بیلڈ ہو گیا خاص پر پولیس کی جانب سے اور سپیسیفک کے لئے اگر بات کی جائے ہی کہ جو جوان مجھے کینس پر نظر آ رہے ہیں صبح صویح ناشتہ پہنچ 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 نظر آ رہی ہیں پھر میں جب ہیٹ وارٹر کی انٹرنس آ رہا رہا تو بقاعدہ میں نے وہ کینس دیکھیں جہاں پر راشن رکھے ہوئے وہ راشن پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا چیز ہیں بڑے دہتر طریقے سے یہ فرائز پر انجام دے رہے ہیں اگر ایمپورٹنٹ پویسن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ویورز دیکھوں ویورز کے ساتھ آپ کے ایس ایس ایو کے جب جوان دیکھیں گے تو ان کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ پویسن ہے ایک روٹین کی ایکسرسائز ہوتی ہے ایک روٹین کے فرائز ہوتے ہیں روٹین کی ذمہ داری ہوتی ہیں جو کہ انہیں ایٹ اینی کوسٹ کرنی ہی ہیں ورنہ اگر نہیں کریں تو جوابتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اضافتی ذمہ داریاں ہیں جو بڑی جافشانی کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑی دیانت داری کے یہ تمام آپ کے جو مات ہے جبان ہی کرتے نظر آرہے ہیں کوئی پریش کتنا پریشر ان چیزوں کو کرنے کے لئے یہ نیکی ہے اور نیکی کرنے کا کوئی پریشر نہیں جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے وارنٹیر ہیں اپنے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں رات خدا کی کیمپس میں راشن پیک کرتے یہ جذبہ ہے اور یہ مشکل وقت میں یہ منیمم ہے جو ہم اپنے لوگوں کے لئے پاکستانی بھائیو جنہوں کے لئے کر سکتے جو جن کے پورے دھر اجڑ گئے اس اس فیلم کو آپ نسوس نہیں کر سکتے کہ جس آل نور رہ رہ تو یہ ایک منیمم چیز جو ہم کر سکتے مشکل وقت میں گستے کے کام آنا یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے اور اس کا عجر صرف اللہ دے گا یہ بردی کا قرق تو ہم اتار ہی رہے اس کا جو عجر ہے وہ اللہ ہی دے گا اور یہ بچوں کا جوانوں کا سوائے صحیح یہ ایک احساس ہے اور انسی میزاری کے ساتھ اس احساس کو محسوس کیا جا رہے سار ایک سوال اور ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ابھی ماضی قریب کی بات کر لی جائے جو راشن کے لیے ٹرکس جا رہے تھے جو متاثرین ہیں اس وقت بہت بہت صحیح سوائے سوائے بوچ کمدے پہ لیے بیٹھیں کہ اپنی گھر تباہ ہو چکے ہیں فصلے تباہ ہو چکی ہیں جن کی دو دو بہت تی وہ تک مر چکی ہیں مویشی علاقوں کی تعداد میں مر چکے ہیں پورے پورے گاؤں تباہ ہو گئے جن گاؤں کا دیکھتے تھے تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں فوری طور پر وہ راشن مل جائے جس سے ایک مس منجمنٹ ہو رہی تھی انفرادی طور پر اگر کوئی شخص مدد کرنا چاہتے تو وہ بھی پریشان تھا حکومتی سطح پر کام کیا جارہ تھا وہ وہاں مینیز کیا جا رہا ہے کس طرح سے سیکیورٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے اور سٹرائٹیجی کیا بنائی ہے یہ جتنی پینک پھیلی ہوئی ہے جتنے لوگ جادہ فریشانی میں سڑکوں پیزو خالی جو سڑک بچ گئی پورا ڈاؤن چلا گیا وہاں پہنچ رہے ہیں تو سڑک اگر بیٹھ رہے ہیں تو ایک نیچرل چیز ہے کہ اس چیز کو آپ کتنا روکیں گے تو اپنے سروائیول کے لیے جو کر رہے ہیں جن چیزے نہیں پہنچ رہی وہ ایک نیچرل چیز ہے اس کو انڈرسٹینڈ بھی ہم کرتے ہیں اور خلائی ادارے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اس کے یہاں سے ان کو نوشی کی ایک سیکیوریٹی دی بلکہ ہم پولیس کے وارنٹریس پیشتے تھے جس کے خالی تک ٹرائیور کے ساتھ بھیجنے سے سامان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم اپنے وارنٹریس کے ساتھ سامان لے کے جاتے تھے جہاں جہاں پہ ضرور ہوتی تھی یا جنس اس نے جہاں پہ پہنچانا ہوتا تھا وہاں پہ آف لوڈ کر کے پھر واپس دے کے آتے سے اپنی شکریہ گئی تو ایک کونسٹنٹ آپریشن ہے جو کہ جنراج سر رہے اس میں نصف کیا کہ کراچی پولیس اس ایسی ایسی دسٹرک کی پولیس اس کام پر لگی ہوئی ہے وہ جہاں جہاں سے امجاد آرہی اس کو منیج کر رہے کہ مستحق لوگوں تک پہنچا ہے اس کے بگر یہ پوسیبل نہیں پیچھے ہے جس کے اندر ایک حساسیت بھی ہے جس کے اندر انسانیت بھی ہے جس کے اندر ایک درد بھی ہے جو مجھے نظر آیا آپ سے بات کر کر کے ناظرین آپ نے شاید گوھر کیوں نہ کیوں یہ آنکھیں نم تھی جب ذکر ہو رہا تھا متاثرین کا کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے جوانوں کے لیے عام شہریوں کے لیے امتی سطح پر تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس میں تمام کے لیے میسیج ہے کہ سب کے مشکل تائم ہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کتنا ریونگ کرے گا جس اندر ایک تھے کہ پندرہ سے کل سے سیکنڈ سٹل بھی آ رہے اور پھر دو دن دن سے بارشیں بھی ہو رہی ہیں جو کھلے آتوان میں لوگ رہ 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 اس بارش کو تو افور ہی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ان کے پاس کپڑے میں جس پہ نکلے تھے وہی کپڑے ہیں مطلب وہ چیز کو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کس مشکل میں رہ رہ جتنے بھی لوگ کام کر رہ ہیں اس میں میری سب سیئر کو سکتے بھر سرکیر کی دار میں سلیں اور اس کو نیکی سمجھ لیں آسرت کی سامان کی تیاری کی جتنی مدد کر سکتے اپنے بھائی ہم کی مدد کر رہے اور کچھ ارگنزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہیں جس میں اپیشیٹ کرتا ہوں زفر بھائی جو کسی میں کام کر رہے ہیں اس اکیلے بندے کی ون نین آر میو جس طرح سے بھاگ بھاگ کے سار چیزوں کی منیج کر رہے لوگ پیکنگ سیکیورٹی آگے چیزوں کو والنٹریز بھی ہم بجوار رہے تاکہ لوگوں تک پہنچا سکے اس طریقے سے باکی لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم رابطے میں چنانی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایدی صاحب کے جو بیتے ہیں وہ بہت اچھا کام جس کو بھی ہماری ہیلپ چاہیے چاہے وہ مخیر حضرات پرسنلی ہو یا کسی ادارہ کے طرح ہو اس پہ ان کو سکیورٹی وولنٹیر گائیڈنس اینیتنگ دی نیڈ تو ہم ان کو ساتھ کریں اور مشکل وقت میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پر سکے سنگارمنٹ وہاں ان کی جو پی اینڈی 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 سارے اپنے اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ برلی دے سکے اس میں ہمیں مجدل پہ کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے جو آپ اپنی ذات سے دھوکر سکتے وہ اپنا احصہ ڈالو اور جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ اس کا عجر آپ اللہ دے گا اور اس مشکل وقت پہ اپنے بھائی اور بہنوں کی مدد کریں میں بہت ہوکفل ہوں کہ پاکستان عوام میں بہت دست پائے اور اس مشکل وقت بھی انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے نکال چکیں گے اور آگے چیز انشاء مزید بہت بہت شکریہ آپ کے وقت بھی اور آئی اپریشیوٹ ایو ریفرز ڈاکٹر مفسود احمد نیمن ڈی آئی جی سیکیورٹی انڈ ایمیرجنسی سرویسز اور آج ہم نے اسیسیو کے ہیڈ ورٹر سے ناظرین آپ کو دکھایا کہ سب صرف ریلے دی جاتی ہے علاج کیا رہا ہے ڈاکٹر کی جانت اور لیڈی ڈاکٹر بھی اور لیڈی پولیس کی خواتین کا ایک بڑا ایشو تھا یہ گاؤں دہا کی خواتین ہیں بات کرتے بھی ہیسے چاہتی ہے تو میل ڈاکٹر کی بات کی جائے تو وہاں پر ہم نے دیکھا چیزوں کو کس طرح سے منیج کیا بات تھا وہاں پر لیڈی پولیس بھی موجود تھی جو ان کے کانفیڈنس کو موسٹ اپ کر رہی تھی وہ تمام جیزے آپ نے دیکھی لیکن لیکن لیسٹ آپ ابھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور جتنا مدد کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بہترین موقع ہے یہ سب سے جاری ہے سمجھ لیجیے یہ سباب کی نیت سے سمجھ لیتی اپنی نیت کہتے ہیں نا کہ عمال کا دارمہ دار جائے وہ نیت پر ہے نیت اگر ہے مدد کرنے کی تو آپ کو یہ سیکیورٹی بھی پروائیٹ کریں گے آپ کی مدد بھی کریں گے آپ کو یہ ایک بریج کا کام بھی کریں گے آپ کے سب سے جاری میں اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو دی جی اجازت کیونکہ پروگرام کا ختم ہو چکا ایک بار پھر ہم سٹیویو سے ملیں گے اور پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئی سٹوری کے ساتھ اللہ حافظ